اسلام علیکم ناظرین اکرام روشن الارڈ چانل کے طرف سے آپ لوگوں کو میرے نئی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ یہ اس ڈراما سیریز کے بارے میں ہے جس کا آپ سب میری طرح بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور ناظرین اکرام وہ ہے سلاہ الدین ایوبی ڈراما سیریز اور اس ڈراما سیریز کے بارے میں جو مدہ کمنٹ سیکشن میں پوچھتے آ رہے تھے کہ اس کا معاملہ کہاں تک پہنچا اور سیٹ پر کیا صورتحال چل رہی ہے اور یہ ڈراما کب تک ریلیز ہوگا تو ناظرین اکرام اب اس ڈراما کے بارے میں ایک بڑی خبر آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو دوں گی لیکن اسے سن کر آپ لوگوں کو افسوس ہوگا تو میں پہلے ہی کہہ دوں کہ اپنے دل مضبوط رکھیں تو آئیے ناظرین اکرام چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور سلاہدین ایوبی ڈراما سیریز جس کی کاسک بھی فائنل ہو گئی تھی اور سیٹ بھی مکمل ہو چکا ہے جبکہ پچھلے کئی ماہ سے اس ڈرامے کے عدکار رہرسلز میں مصروف تھے تو ناظرین اکرام اس کے لیڈ عدکار جن کا نام الہان سین ہے جنہیں سلاہدین ایوبی ڈراما سیریز میں سلاہدین ایوبی کے کردار کے لیے ہی سائن کیا گیا تھا تو وہ پچھلے چھے مہینے سے بھی زیادہ عرصے سے اس کردار کو پرفارم کرنے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے تو اب بوری خبر یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈراما سیریز چھوڑ دی ہے اور اس کی وجہ ان کی طرف سے یہ بتائی جا رہی ہے کہ سلاہدین ایوبی کی شوٹنگ کا کام بار بار ڈیلے ہو رہا ہے اور کام بھی پلاننگ کے مطابق نہیں ہو رہا اور اس کے علاوہ ان کا یہ فیصلہ ایمریک کونک اس فیصلے کے بعد آیا ہے جس میں یہ تیگ کیا گیا ہے کہ اس ڈراما سیریز کو کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے بجائے کسی ٹی وی چینل پر ریلیز کیا جائے گا اور اب آپ لوگ سوچیں گے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو ناظرین اکرام اس وقت جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں جیسے نیٹ فلکس وغیرہ تو ان کی آڈینس زیادہ ہے اور ان پلیٹ فارمز پر جب بھی کوئی ڈراما ریلیز ہوتا ہے تو اسے پوری دنیا میں شہرت مل جاتی ہے بنسبت کسی ملک کے ٹی وی چینل کے کیونکہ اس چینل کو دیکھنے والوں کی زیادہ ترتاد اسے ملکی ہوتی ہے ناظرین اکرام الہان سے ان کے یہ ڈراما چھوڑ کر چلے جانے سے اس ڈراما سیریز کو جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ اب اس ڈرامے کی ریلیز ہونے کی ڈیٹ اس سال کے بجائے اگلے سال ہو جائے گی کیونکہ پھر سے ایک نیا دکار لیا جائے گا اس کی رہرسل کروائی جائے گی اسے ہورس ریڈنگ اور اس طرح کی سکل سکھائی جائیں گی جس کے بعد وہ شوٹنگ سیٹ پر آ کر شوٹنگ کرنے کے قابل ہوگا یعنی کہ معاملہ اب دو ہزار چوبیس تک چلا گیا ہے تو ناظرین اکرام اب اس خبر کے متعلق آپ لوگ اسے کچھ بات کرنا چاہوں گی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدہوں کی اکثرت نے الہان سے ان کو سلاہ الدین ایوبی کے کردار میں پہلے ہی ریجرٹ کر دیا تھا اور میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر تو مدہ اس انتظار میں ہیں کہ کوئی نیلی یا کوئی اس سے نہرے بالوں والا کوئی اداکار سلاہ الدین ایوبی بنے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا سلاہ الدین ایوبی کرد تھے اور میرے خیال سے الہان سے ان کے نقوش ٹرکش سے زیادہ کردش تھے تو انہیں چاس ملنا چاہیے اور اگر وہ ڈرامے میں اداکاری اچھی نہ کرتے تب پھر ان پر تنقید کا حق بنتا تھا لیکن ناظرین اکرام مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اداکاری کے معاملے میں بھی ہم ان کا پاسٹ کریئر دیکھیں تو کئی فلاپ ڈراما سیریز کے وہ ہیرو رہے ہیں اس لیے ترکی میں بھی الہان سین کو لے کر تنقید ہو رہی تھی لیکن مجھے دکھ ہی سمات کا ہے کہ الہان سین نے چھ ماہ سے بھی زیادہ وقت اپنی ٹریننگ کو دیا ہورس رائیڈنگ، سورٹ فائٹنگ اور اس زمانے کی حساب سے جو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہوتا تھا اس کی پریکٹس بھی کی لیکن ڈرامے کی شوٹنگ شروع ہی نہیں ہو کر دے رہی تھی اور شاید اب ان کا صبر جواب دے چکا تھا کیونکہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ کی تاریخ کئی بار تبدیل ہو چکی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ تیہ ہو چکا تھا کہ مارچ دوہزار تیس سے اس کے شوٹنگ شروع کر دی جائے گی تو اب اس کی شوٹنگ ڈیلے کیوں ہو رہی ہے تو اس کی پہلی وجہ تو ایل پرسلان ہو سکتی ہے ایمریک اونک کا خیال ہوگا کہ ایل پرسلان کے اس دوسرے سیزن سے فارغ ہو کر وہ سلاہدین ایوبیو پر فوکس کریں گے کیونکہ شاید آپ لوگوں کو یہ خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ایل پرسلان یعنی بارش آردوچ نے ایل پرسلان کے کسی بھی نئے سیزن میں کام کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ بس اسی سیزن تک یہ ڈراما کریں گے لیکن ہو سکتا ہے کہ الہانسین کو کسی اور طرف سے کوئی اچھی آفر مل رہی ہو اور وہ اتنا عرصہ انتظار نہ کر پا رہے ہو دوسری طرف الہانسین کے جانے سے اب سلاہدین ایوبی کی پوسٹ پھر سے خالی ہو گئی ہے اور اب ایک بار پھر سے خبروں کا بازار گرم ہو جائے گا کہ سلاہدین ایوبی کے طور پر کسے لیا جائے گا اور سوشل میڈیا پر اس وقت جو بحث چل رہی ہے اس میں ملک شاہ یعنی بگرہ گل سوائے کے ووٹ زیادہ ہیں لیکن ناظرین ایوبی میں بگرہ گل سوائے کے مدہوں کا بتانا چاہوں گی کہ سلطان ملک شاہ تاریخ کے مطابق اتنی زیادہ ہائٹ والے نہیں تھے اس لیے وہ اس رول کے لیے پرفیکٹ تھے لیکن سلاہدین ایوبی تاریخ کے کتابوں کے مطابق اونچے لمبے ترنگے اور دبلے تھے اس حساب سے الہانسین بلکل پرفیکٹ تھے لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا اس لیے وہ چلے گئے اب دیکھتے ہیں کہ اس لیڈ رول کے لیے ایمرے کونک ترکی کے کس آدھاکار کو لیتے ہیں اور ناظرین اکرام دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی الہانسین اپنی بات میں سچے ہیں تو ایمرے کونک کی طرف سے ایسی غفلت پہلی بار نہیں کی گئی اور پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ کسی ڈرامے کے آدھاکار نے ایمرے کونک کا ڈراما چھوڑا ہو یاد کریں کہ اس سے پہلے اوینش بیوکسل جوکلو کی پوری کی پوری کاسٹ سوائے خواجہ نظام الملک کے اوینش بیوکسل جوکلو ڈراما چھوڑ کر چلی گئی ہے اور انہوں نے بھی ایمرے کونک کے نان پروفیشنل رویے کی شکایت کی تھی جبکہ اصل بات تو یہ ہے کہ ان کی شکایتیں بھی کوئی ایک آدھ نہیں تھی بلکہ سب سے بڑی شکایت تو انتہائی اہم تھی کہ انہی دنوں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کرونا پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا اور ساری دنیا کرونا کے حوالے سے حفاظتی تدابیر اختیار کر رہی تھی تو فنکاروں کا کہنا تھا کہ اوینش بیوکسل جوکلو کے سیٹ پر ایسو پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا اور ادھکار باری باری کرونا وائرس کا شکار ہو کر بیمار ہو رہے تھے جبکہ ناظرین اکرام دوسری طرف اس کے مقابلے میں کرویلش اسمان کا پہلا سیزن جب شروع ہوا تھا تب کرویلش اسمان کا بلکل آغاز ہوا تھا اور اس کا ڈر اور تباہی اپنے اروج پر تھی لیکن محمد بوزدیک کی ہمت ہے کہ انہوں نے ایسو پیز کا خیال رکھتے ہوئے کرویلش اسمان کا پورا سیزن مدہہو کو دکھایا یہی وجہ ہے کہ ہمیں کرویلش اسمان کے پہلے سیزن میں اسمان بے زیادہ تر گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہی نظر آتے تھے اور دعا یہ جنگ جہاں دھیر سارے فنکاروں کا اکٹھا ہونا ضروری تھا وہاں بھی ان میں فاصلہ رکھا جاتا تھا اور محمد بوزدیک کے کسی بھی ورکر نے ان کی کبھی ایسی شکایت نہیں کی جس طرح سے ایمریک کونک کے روئیے کے بارے میں کی گئی ہے اور اگر سلاہدین یو بی ڈراما سیریز کے بارے میں مدہہ اس بات کو لے کر ڈر رہے ہیں کہ یہ سیریز کہیں کینسل ہی نہ کر دی جائے تو ایسی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنے ہائی سکیل پر سلاہدین یو بی کے سیٹ کو تعمیر کیا جا چکا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ میں صرف ایمریک کونک نہیں بلکہ پاکستان سے کاشیونساری اور شاہ فلمز پر شامل ہیں جو اپنا وقت اور پیسہ پورے دل کے ساتھ اس میں لگا رہے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ کچھ مدہہ مزاک اڑا رہے ہیں کہ الہان سین نے یہ ڈراما پاکستانی آدھاکاروں کو دیکھتے ہوئے چھوڑا ہے کہ وہ ایسے ڈراموں میں کام کرنے کی عادی ہو چکی ہیں جن میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ تمہارے ساس اچھی نہیں نند ڈائن ہے بھابی چوڑیل ہے سسر ہٹلر ہے دیور دشمن ہے اور دیورانیا جٹھانیا بورڈ ریگنز ہیں جن کے موہ سے ہر وقت آگ نکلتی رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے صورت میں پھر یہ ڈراما فلوپ ہی ہوگا اس لئے الہان سے انہیں شاید اسے پہلے ہی چھوڑ دیا یہ ڈرامے شروع بھی کسی فیملی پرابلم سے ہی ہوتے ہیں اور جب ختم ہوتے ہیں تب تک وہ فیملی پرابلم سو سے ذرب ہونے کے بعد کئی سو گناہ ہو جاتی ہیں تو ایسی سائیکی ڈویلپ ہونے کے بعد یہ ادھاکارائیں کسی عظیم و شان تاریخی ڈرامے سیریز میں کام کرنے کے قابل نہیں رہ سکتی تو خیر میں تو اس پر کسی قسم کا تفسرہ نہیں کروں گی آپ لوگ ہی مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا واقعی ہمارے ادھاکارائیں ایسی ہیں اور ناظرین اکرام جاتے جاتے یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ٹرکش سیریز کیوں اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ ڈراما کب آن ایر ہوگا اور ادھاکار کہاں سے لینے ہیں بشک آپ ڈراما ریلیز کرنے کی تاریخ اپنی سہولت کے حساب سے اپنی مرضی سے دیں لیکن کنفرم دیں ورنہ آپ فہے پھیل رہی ہوتی ہیں کہ اب ایو بی اب ریلیز ہونے جا رہا ہے اب ہو رہا ہے اور پھر ہم یوٹیوبرز اپنے سبسکرائبر سے برا بھلا سنتے ہیں کہ آپ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ ہمیں جو خبر مل رہی ہوتی ہے وہ ہی ہم آپ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ تو تھی یو بی ای ڈراما سریز کے بارے میں میرے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میرا چینل وزٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کا شکریہ